تاجدارِ گولڑا حضرتِ سیدنا پیر سید محر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی آپ بیٹھے تھے آپ کے پاس ایک پادری آیا جو پروفیسر تھا اور آکے کہنے لگا کہ آپ لوگ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے تذکرے کرتے تھکتے نہیں ہیں حالانکہ ان کی ہوتے ہوئے قرآن نازل ہوتا رہا ان کی ولادت ہو چکی تھی اور ابھی قرآن کا نزول جاری تھا تو ان کا تو قرآن میں نامی موجود نہیں ہے جن کا نام تک قرآن میں نہیں آیا آپ ان کو اس قدر ترجیح دیتے ہو اور ان کے بارے میں جلسے منقد کرتے ہو کتابیں لکھتے ہو تذکرے کرتے ہو حضرت پیر سید محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن مجید کا مطالعہ میسر ہے اس پادری نے قرآن مجید جیب میں ڈالا ہوا تھا نکال کے سامنے رکھا کہ میں پورے قرآن کا مطالعہ کیے ہوئے ہوں اس قرآن میں نہ امام حسن کا ذکر ہے نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ ہے تو پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تمہیں قرآن کہاں سے پڑنا مجید سر ہے کون سی آیت آتی ہے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اسے پڑا تو پیر سید محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تمہارا ذوق سلامت ہو تو یہ آیت تم نے پڑھی ہے اسی کے اندر ہی صرف ان شہزادوں کا نامی نہیں مکمل سوان عمری کا تذکرہ بھی موجود ہے اس میں آپ لوگ جو کہ جانتے ہیں یہ جو عدد ہیں یہ آج کا سلسلہ شروع نہیں ہوا عربی زبان میں عداد کا علم شروع سے آرہا عروف تحجی کے عدد شروع سے لغت عرب میں موجود ہیں ابجد حوض ہوتیہ کلے مانا یہ یعنی ایک دو تین چار ابجد میں علف جو حمزہ اس کو پڑھتے ہیں اس کا ایک ہے با کے دو ہیں جیم کے تین ہیں دال کے چار ہیں پھر آگے اس طرح ہا کے پانچ ہیں جو ہا لہوری ہے گول ہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عداد ہیں ان کو بھی آپ سامنے رکھیں اور حسنین کریمین کی جو سوان عمری ہے اس کو بھی سامنے رکھیں امام حسن کی ولادت کا سال کون سا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف حالات کیا ہیں ان کو جدہ جدہ کر کے تائدارِ گولڑا رحمت اللہ علیہ نے عداد اس کے سامنے رکھیں فرمانے لگے امام حسین یہ جو لفظ پورا امام حسین دو لفظ فرما ان کے دو سو دس عدد ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت چار ہجری ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اک سٹھ ہجری ہے اور مقام شہادت کربو بلا ہے اور کربو بلا کے جو عداد بنتے ہیں وہ دو سو اکسٹھ بنتے ہیں اور فرما امام حسین کے دو سو بنتے ہیں اور امام حسین کے دو سو دس بنتے ہیں اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ وفات ہے وہ پچاس ہجری ہے اور آپ ان سب کو جمع کرو امام حسین کے عدد دو سو دس سن ولادت چار ہجری تاریخ شہادت اکسٹھ ہجری مقام شہادت کربو بلا جس کے عدد دو سو اکسٹھ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدد دو سو مکمل ہیں اور ان کی تاریخ وفات پچاس ہجری ہے جب اس پادری نے ان کو جمع کیا تو یہ سات سو چھاسی مکمل ہو گئے تو فرمایا کہ یہاں صرف نامی نہیں بلکہ مکمل سوانی عمری بھی موجود ہے اس پادری نے پھر بعد میں کلمہ بھی پڑا اور مرید ہوا تاجدارِ گولڑا کا تو پتا چلا کہ حقائق ہر طرف موجود ہیں اگر کوئی توجہ کرتا ہے اور گہری نگاہ سے دیکھتا ہے تو آج بھی اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ اس کلام کے اندر خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے کس قدر حقائق رکھے ہیں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما کا مقام و مرتبہ آگے دیگر آیات تو کیا یعنی خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر نام بھی موجود ہیں اور ان کے بلند مرتبہ و مقام بھی موجود ہیں